بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی صحافت لفافت اور منافقت یہ تین لفظ ہیں اور ہر لفظ ایک بڑی تشریح رکھتا ہے صحافت کو پاکستان میں یا ریاست کا ایک چوتھا ستون بھی کہا جاتا ہے صحافت کے اگر آپ تعریف کریں تو صحافی دنیا بھر سے انفارمیشن یا معلومات کو اکٹھا کرتا ہے پھر انہیں اپنے کلم کے ذریعے یا اپنے کیمرے کے ذریعے آپ تک وہ تمام معلومات پہنچاتے ہیں اس میں ان کا تجزیہ ان کی ذاتی رائے ان کی سکل ان کا تجربہ اور ان کی وہ کوالفکیشن یا ان کی وہ تربیت اس میں وہ تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں کہ خبر آپ تک اس انداز میں پہنچتی ہے لفافت کی اگر بات کرے تو مشہور صحافی مجید نظامی صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں لفافت کی بنیاد کا سہرہ بیاں محمد نواز شریف صاحب کے سر جاتا ہے ان کے آنے کے بعد حکومت سے پہلے صحافت میں لفافت کا کونسپٹ موجود نہیں تھا جب میاں صاحب اقتدار میں آئے تو اس کے بعد پھر پلوٹ بیرونی دورے اور بڑی بڑی جو اہدے تھے اپنے آپ کی حکومت کے نوازے جاتے تھے ان سب سے لفافت کا وہ آغاز ہوا کہ پاکستان کے آج بڑے نامر صحافیوں کے نام کے ساتھ بھی اکثر لفافے کا لفظ جڑا ہوا نظر آتا ہے آپ ان کی رائے سے بے شک اگری کریں یا ڈس اگری کریں لیکن لوگ لفافے کا لفظ تب جوڑتے ہیں کہ جب انہیں بیرونی دورے ان کے وہ پلاٹ ان کے وہ پانچ سو کروڑ کے گھر نظر آتے ہیں یا ان کی جائداد نظر آتی ہے اسی لئے جب بڑے صحافیوں کا اگر نام لیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سیاست اور صحافت کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے لیکن ان صحافیوں کو کس کوٹے میں باہر ملکوں میں امبیسیڈر بنایا گیا انہیں ملک میں وزیر اعلیٰ لگایا گیا انہیں کرکٹ بورڈ کے چیرمن لگایا گیا اگر میں آپ کو پاکستان کی ان بڑے صحافیوں کی لسٹ میں سے نام بتاؤں تو ان میں سب سے سرے فیرست نجم سیٹی صاحب آتے ہیں نجم سیٹی صاحب وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور کرکٹ بورڈ کے صدر بھی رہے ہیں بی بی کی حکومت کے وہ مشیر بھی رہے ہیں اسی طرح حنیف رامے صاحب سپیکر پنجاب رہے مبشیر لکمان صاحب صوبائی وزیر رہے اور مشتاق منحاز صاحب کا نام آتا ہے اس کے لام مولانا کوثر نیازی صاحب فرطاللہ بابر حسین حکانی ملیہ لودی وعدد شمس الحسن مشاہد حسین سید عیاز امیر ابسار عالم ارشاد احمد حکانی روف طائر افتخار احمد شیری رحمان جو سیاستدان ہیں عرفان صدیقی صاحب بشرا رحمان شیری مزاری عطا الحق قاسمی نجم ولی خان یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں صحافت سے اپنا سیاسی کریئر کا آغاز کیا سیاسی پارٹیوں نے انہیں اپنے بارے میں اچھا لکھنے کی جو کاوش تھی اس پر یا ان کے بارے میں اچھا بولنے کی کاوش پر انہیں انعامات دیئے گئے وہ انعامات ان کو اکثر عہدوں کی صورت میں ملے بعد میں کچھ لوگ صحافت کو خیر آباد کر کے اپنا سیاسی سفر آغاز کر کے آج وہاں موجود ہیں لیکن کچھ لوگ آج بھی صحافت میں ہی رہتے ہوئے سیاست کا وہ کام کر رہے ہیں ان صحافیوں کے متبادل سوشل میڈیا پر بہت سے نوجوانوں نے ان کی جگہ لے لی مقبولیت میں وہ ایک نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں ان میں سر فیرست اس وقت اگر آپ دیکھیں تو علی زی کا نام آتا ہے ملیہ حاشمی ہے صدیق جان ہے اور ان جیسے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو اپنے کلم سے اپنے کیمرے سے وہ تمام معلومات اور جو ان کے پاس نولیج ہے اور تجزی ہیں وہ عوام تک پہنچاتے اور لوگوں میں بڑے مقبول ہیں لوگوں نے پسند کرتے ہیں مثال کے طور پر اپنے پروگرام کی بات کریں تو ہر پروگرام کے پیچھے ایک ریسرچ کی ایک ٹیم ہوتی ہے ہمارے پاس جو پروڈیوسر صاحب ہیں وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور کینیڈا میں ماشاءاللہ بیس سے چھبیس لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں مہینے کی اس کے علاوہ ان کے پاس ایک وسی تجربہ پاکستان میں بڑے اداروں میں کام کرنے کا سٹیٹ بینک ایسی سی پی اس طرح کے اداروں میں وہ بڑے عودوں پر آئے چکے ہیں دبائی میں انٹرنیشنل مارکیٹر لوگ ہیں جو چھے چھے آٹھنٹ میلین کی ٹرافک اور پیجز اور گروپس اور یوٹیوب چینلز کو چلاتے ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں پاکستان میں وہ کلا برادری ہے ان کے پینل کے ایکسپرٹ ہیں جن سے ہم اپینین لیتے ہیں اسی طرح منجے ہوئے پرانے سیاستدہان جو مختلف پارٹیوں میں رہ کر آئے ہیں اور سیاست کو جانتے ہیں خود موصوف کا تجربہ جو ہے وہ اکاؤنٹنگ مینجمنٹ ایکنومکس اور عملی سیاست کا ہے اور جنرلزم کا سٹوڈنٹ پڑھانے کے ساتھ سوشل میڈیا کا تجربہ ہے یونیورسٹی لیول پر پڑھانے کا موجود ہے اسی لیے تھوڑی سی بات ہم لوگ کر سکتے ہیں اس پر لیکن آج کے پروگرام میں میرے ساتھ ملیہ حاشمی موجود ہوگی ملیہ کے اوپر ریسنٹلی انہیں ایک پوزیشن آفر ہوئی جس پر سوشل میڈیا پر بڑی خبریں آئیں کہ ملیہ بھی کیا ان صحافیوں کی فیرست میں شامل ہوگی یا ملیہ اپنا وہ جو کیریکٹر ہے جس وجہ سے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں یہ بہت سی چیمگوئیاں ہیں تو ہم نے سوچا کہ ڈائریکٹ ملیہ سے ہی بات کرتے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں انہی سے ہم نے سوال رکھتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا مریہ اس پر سوشل میڈیا پر بہت سی نیوز آپ کے تقریری سے متعلق آ رہی ہیں تو آپ کی یہ جو پوزیشن ہے یہ کیا پوزیشن ہوگی اس میں آپ کی مرات کیا ہے اور آپ کیا کام کریں گی اس میں جی بہت شکریہ سبی آپ نے بہت زبردست تعرف کروایا میں ہی واضح کرتی جاؤں کہ نہ تو یہ کوئی ملازمت ہے نہ اس میں کوئی تنخواہ ہے نہ ہی یہ کوئی سیاسی عہدہ ہے یہ کوئی سیاسی عہدہ نہیں ہے اگر یہ کوئی سیاسی عہدہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہ کرتی یہ تو ایک ایسا رضاکارانہ طور پر ایک رول دیا گیا ہے مختلف لوگوں کو مختلف پروفیشنلز کو یعنی جس طرح میرا تعلق میڈیا سے ہے تو کوئی ڈاکٹر ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی چارٹر اکاؤنٹ ہے کوئی تاجر ہے کوئی لائر ہے کوئی بزنس مین ہے غرض یہ کہ مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ مل کر اس وقت اپنی ریاست کو اور قوم کو سرف کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹائگر فورس بنائی گئی ہے جس میں لاکھوں نوجوانوں نے خود کو ریجسٹر کیا اسی طرح انگلینڈ میں ہم نے دیکھا کہ لاکھوں نوجوان اور بلکہ بڑی عمر کے بھی کئی لوگ اس وولنٹیر فورس کا حصہ بنے ہیں جو کہ کوویڈ کرائیسس سے نمٹنے میں اپنی سٹیٹ کو سپورٹ کر رہی ہے تو یہ بالکل اسی طرح کا رول ہے اس کا اس کا نہ ہی تعلقید اس کا نہ عمران خان صاحب سے کوئی تعلق ہے نہ ہی حکومت سے کوئی تعلق ہے کچھ بھی نہیں یہ صرف ہم اس وقت ریاست کو سپورٹ کرنے کے لیے اس فورس کو سٹرنگتن کرنے کے لیے چند پروفیشنلز آگے بڑھیں اور یہ کچھ عرصے کے لیے ہے مطلب اس میں یہ کوئی نہ تو کانٹریکٹ سائن ہوا ہے کہ آپ نے اس مہینے سے اس مہینے تک کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے آپ جب تک بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتے میں نے تو ہمیشہ اللہ کا شکر ہے بحیثیت صحافی بھی اپنی قوم کیلئے ہمیشہ کام کیا ہے اور بغیر کسی عدے کے کیا شکر الحمدللہ ملیہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بڑے نامر صحافیوں کو پلارٹس بیرونی دورے اور سرکاری نوکریاں ملتی تھی کیونکہ وہ ان کا ایک موقف ہوا کرتا تھا حکومت وقت کی تعریف کرنا ان کے بارے میں بات کرنا آپ کا بھی ایک بڑا واضح سٹانس ہے جو لوگوں کو پتہ ہے تو ابھی یہ جو عدہ آپ کو ملے اس سلسلے میں کچھ لوگ اس طرح کی بھی باتیں کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو آپ کا کیا جواب اور اس پر کیا ردی عمل ہے آپ کا جی بلکل ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ وہ چاہے عرفان صدیقی صاحب ہوں یا مشتاق منحاز صاحب ہوں یا اطاولہ قاسمی صاحب ہوں یا ابسار عالم صاحب ہوں ان سب کو پرو گورنمنٹ نیریٹیو کی وجہ سے نہ صرف فائنینشلی ریوارڈ کیا گیا بلکہ ان کو پروفیشنلی بھی اکومڈیٹ کیا گیا جبکہ یہاں پر یہ تو جو مجھے رول ملا ہے پوزیشن بھی نہیں ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ کوئی عہدہ نہیں ہے عہدے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو گاڑی ملی آپ کو کوئی دفتر مل گیا آپ کو کوئی مرات مل گئی جب ایسا کچھ بھی نہیں کوئی ملازمت بھی نہیں ہے یہ تو اس کو تو عہدہ کہنا بھی غلط ہوگا اور یہ بہت سارے لوگ مل کر رضا کارانہ طور پر ایفرٹ کریں بلکل وہی ہے کہ جس طرح وہ ٹائگر فورس ساری جو ہے وہ ایفرٹ کر رہی ہیں انگلینڈ میں بھی میں نے آپ کو بتایا اور بھی دیگر ممالک میں جس طرح لوگ والنٹیئرز کی طور اصل میں پاکستان کا تھوڑا مسئلہ یہ ہے نا سبھی کہ یہاں پر لوگوں کو رضا کارانہ طور پر کام نہ کرنے کا پتہ ہے اور نہ ہی اس میں اور نوازے جانے میں فرق کا پتہ ہے یعنی نوازہ تو ماضی میں ان حکمرانوں کی طرف سے ان صحافیوں کو جاتا تھا نا کہ جن کو فورن ٹریپس کروائے جاتے تھے جن کو پیسے دیے جاتے تھے بے شمار کہ بس ہمارے حق میں لکھتے جاؤ نئے نئے چینلز کو لائسنسز دیے جاتے تھے کہ بس ہمارے حق میں ریپورٹنگ کرنی ہے اور اسی طرح فرضی اخبارات کو کروڑوں کروڑوں روپے جو دیے جاتے تھے نوازے جاتے تھے جو اخبار اگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے اور بدقسمتی کی بات یہ کہ ابھی بھی ایسے اخبار موجود ہیں اس حکومت میں بھی جو ماضی سے چلے آ رہے ہیں جو کہ فرضی اخبارات ہیں اور یہ بھی ابھی تک اس پر قابون نہیں پا سکے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جیسا تو میری تو ہمیشہ اتنی بول ٹیک ہوتی ہے اور ایم نون فور مار بول ٹیک آن ایشوز یعنی ابھی آپ نے ماضی میں دیکھا کہ جو بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنانے والے درندوں کی جب بات آئی کہ ان کو فانسی کی سزا دی جائے سرعام فانسی دی جائے جنہوں نے جس نے کھل کر اس کو انڈورس کیا بہت سے میرے صحافی ساتھی اور بہت سے پی ٹی آئے کے جو کیابنٹ میمبرز ہیں اور ایون پی ایم ایل این اور پی 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 کے بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو لگتا تھا کہ نہیں چیئے بڑا ظلم ہو جائے گا تو میں نے اپنا ایک پوزیشن مینٹین کی کہ بھائی یہ ظلم نہیں ہے جب تک دو چار لوگوں کو نشانہ عبرت نہیں بناو گے سرعام میری سوچ سے یا میرے نیریٹیو سے یا میرے اپنین اچھا ملیہ آپ ریگولر جو ہے سوشل میڈیا پر آپ کا کام ہے یوٹیوب پر بھی آپ فیس بک پر بھی اور دیگر اور جو پلیٹ فارم ہیں ان پر بھی آپ بڑا ریگولر بقاعدگی سے اپنا اپنین دیتی ہیں تو یہ کام اگر آپ شروع کریں گے یہ بھی فل ٹائم کام ہے مخلوق کی حدمت کرنے کے لیے بھی آپ کو بڑی ایفرٹ چاہیے 24 آورز آپ لوگوں سے ملنے ان فون کریں تو پھر یہ آپ دو چیزیں کیسے مینج کر پائیں گی یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا تو اس لیے میرے تو کام میں اتنا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے انشاءاللہ کیونکہ جب بھی کوئی نئی سوشل پولیٹیکل فرنٹ پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میں فوری طور پر اس سیچویشن کو ریڈ کر کے اس کو انیلائز کر کے اس پر اپنا تبصرہ پیش کرتی ہوں تجزیہ پیش کر دیتی ہوں تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ لیکن جہاں تک اس کی بات ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں تو بطور صحافی یہی رضا کرانہ طور پر ایک خدمت کر سکتی ہوں اپنی قوم کی ان دس رگارڈ کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنی عوام کے ساتھ کمیونکیٹ کروں عوام جو میری پبلک انگیجمنٹ ہے اس کو بڑھا سکوں اور یہ وہ کام ہے جو میں بطور صحافی پہلے بھی کرتی آئی ہوں مثلا آپ دیکھیں کہ ابھی کل میں نے ڈیپیٹی کمیشنر اسلامباد صاحب جو ہیں حمزہ شفقات ان کے ساتھ میں نے وزٹ کیا اسلامباد میں سو یوٹیلٹی سٹورز کے علاوہ آٹھ نئی موبائل یوٹیلٹی سٹورز بنا دی گئی ہیں جو ٹرکس ہیں موبائل یوٹیلٹی سٹور ٹرکس جو کہ پورے شہر میں اور خاص طور پر کچھی بستیوں میں چکر لگاتے ہیں اور یوٹیلٹی سٹورز کی قیمت پر یعنی جو عام سٹورز پر چیزیں دستیاب ہیں اس سے تیس فیصد کم قیمت پر اشیاء عوام کو دی جاری ہیں جس طرح آٹے کا تھیلہ بیس کلو کا اگر پرائیوٹ سٹورز میں بارہ سو یا تیرہ سو روپے کا ہے یارہ سو روپے کا ہے تو وہ یہاں پر یوٹیلٹی سٹورز اور خاص طور پر جو موبائل یوٹیلٹی سٹورز جو ٹرکس چل رہے ہیں ان پر آٹھ سو روپے کا ہے اسی طرح چینی سکسٹی ایٹ روپیز پر کیجی ان ٹرکس میں دی جاری ہے اور ہر چیز میں یعنی آپ دیکھیں کہ تقریباً پچیس ستیس فیصد کم قیمت پر وہ ہے تو میرا تو سارا فوکس جو ہے نا وہ پبلک ریلیف پر ہے کہ عوام کو کیسے ریلیف پروائیڈ کیا جا سکتا ہے اور ایک اور چیز جو میری ذمہ داری کی زمدرے میں میں سمجھ کی ہوں وہ چاہے عوضہ ہوتا نہ ہوتا یہ رول ہوتا نہ ہوتا جو میں نے کرنا ہی ہے انشاءاللہ ہر صورت اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایکسپارٹس ہیں جو بیرونے ممالک میں پاکستانی ہیں جن کو وطن سے بہت محبت بھی ہے اور باہر زا کر آپ تو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہوں گے وہ فیلنگ تو ان کو بھی انکاریج کرنا کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس فنڈ میں کانٹیبیوٹ کریں تاکہ ہمارا جو غریب طبقہ ہے ان کو فسیلیٹیٹ کیا جا سکتے اچھا ملیہ آخر میں جو آپ جیسے لوگ کام کر رہے ہیں اور زبردست کام جس میں علی زہی مسلم سر فرست ہے اسی طرح صدیق جان ہے اور مزید بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں لیکن جب آپ کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو پھر آپ کے اوپر ایک سٹرانگ اپوزیشن لوگوں کی تنقید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آپ اس تنقید کو کیسے ہینڈل کر رہی ہیں اور کچھ لوگوں کو جو آپ جیسے لوگ ہیں یا آپ جیسی طرح کام کریں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گی میں آپ کے چینل کے توسط سے سب کو ایک ہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ جس مرضی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے آپ جو مرضی شعبہ اپنائے ہوئے ہیں یاد رکھیں کہ زندہ وہی شخص رہے گا جو لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ مسائل وہ تکلیفیں اور وہ عذیتیں جن سے عوام دو چار ہیں ان کو اگر آپ کو اللہ نے آواز دی ہے اور ایک ریچ دی ہے ایک آپ کو ایک رسائی دی ہے کہ آپ پارفل کورٹرز تک اپنی آواز پہنچا سکیں اور آپ پوری دنیا میں ان کا پیغام پہنچا سکیں جس جس طرح سے ان کو فسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے میں تو سبھی یقین کریں کہ ابھی تو آئی ڈونٹ تنگ کہ میں زیادہ دیر یہ پوزیشن قبول بھی کروں گی کیونکہ اس رول کے ساتھ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے تو چلیں فالورز جو ہیں وہ تو مجھے سپورٹ کرتے ہی ہیں لیکن جو نیوٹرل ہو گئے ہیں ان کو بھی جسے نا شک ہونے لگ گیا ہے کہ وہ ہو یہ تو بالکل عرفان صدیقی اور مشتاق منحاص اور جس طرح وہ فائدے لیتے تھے اس کو کیا فائدہ مل گیا ہے تو میرا تو آپ سچ پوچھئے تو جی چاہتا ہے کہ میں اس سے ریزائن ہی کر دوں تاکہ میری جو عوام ہے اس کو ایک یقین آئے کہ بھائی اس کو کچھ نہیں چاہیے سوائے ہمارے انٹرسٹ کے پاکستان زندہ باد جی ناسین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے ملیہ حاشمی کی باتیں سنی خوبصورت انداز میں میڈیا میں جو صحافت اور لفافت کا کونسپٹ ہے اس کو بتایا اب یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو کس طرح لیتے ہیں کہ صحافت لفافت کیا صرف مینسٹری میڈیا میں ہے یا سوشل میڈیا میں بھی ہے کیا ہم کسی کو جب لفافہ کہہ دیتے ہیں تو کیا واقعی وہ لفافے لیتے ہیں یا یہ ہمارے ان کی رائے سے صرف ہمیں اختلاف کرنے کے لئے کہ کوئی ہمارے مرضی کی بات نہ کریں ہم انہیں چڑھانے کے لئے تنگ کرنے کے لئے یہ بات کرتے ہیں فیصلہ آپ کے پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سبی کازمی کو اگلے پروگرامتہ کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ